پمبری جیسا شہر ہے جہاں ہندوستان کی آتی دولت رہتی ہے جہاں مسلمانوں کے ایک بڑی بڑی تعداد رہتی ہے وہ پمبری جس کو جو در دیکھنا اشارتے ہیں جس میں نہیں نسلوں یعنی مسلمانوں کے جنگے بچے ہیں ان بچوں میں شراب کی عادت بڑی تیسی سے ساتھ در رہی ہے یہ نوجبان بڑی تیسی سے شراب پی رہے ہیں یہاں تک ان تینیشنوں کے بچے جن کے ہاں شراب پینا چائز ہے مگر اس کے بچے شراب کے بیل اس میں نقصانات جو ہیں شراب پینے کے بعد پüsٹکی کرنے کی عدد عتم ہو جاتی ہے شراب پینے کے بعد پہائیkeeper کھائی سے دلچسپ کھڑ جاتی ہے شراب پینے کے بعد عقل میں خضور پیدا ہو جاتا ہے شراب پینے کے بعد ایک آدمی کا فقہ مجید ہو جاتا ہے وہ چندے جانے کے لئے نہیں بلکہ اپنی عقل کو دیفیکٹ سے بچانے کے لئے اپنے بذن کو ہٹنے سے بچانے کے لئے دنیا میں اچھے پہائی کرنے کے لئے یہ ہو ہی اب شراب سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ نسرانی اپنے آپ کو شراب سے دور رکھ رہے ہیں جس کے ہاں شراب پینا چاہیز ہے جس کے رشتر کے ہاں مابوس کے نوجمان بچے جنہیں دیفنس میں جانا ہے جنہیں ایپنسٹیشن میں جانا ہے جنہیں جنری شریف میں جانا ہے جنہیں پرویشنری آفیسر بننا ہے جنہیں ساتھ جنہیں ساتھ ستمی کے ہر دپارٹمنٹ جنہیں ایک اپنٹ رول پلی کر رہا ہے وہ آدمی شراب سے بچ مچا ہاظر ہے اور جس مذہب میں اونپون کو حرام قرار دیا گیا جس مذہب میں امکل قائز دھا گیا جس مذہب میں کمام برایوں کی جھڑ کمام برایوں کی بنیاد کمام برایوں کی مچ اس شراب کو قرار دیا گیا اسی مذہب کے فالہ برار اس مذہب کے فالہ برار کے بچے کردھنکہ اسی شراب کی کچڑ دہ سے ہے بیہار میں پابندی لگی ہے تو بچے پھاک کر نیپال میں جا کے شراب پیتے ہیں وہاں پابندی لگی ہے تو بچے پھاک کے بنگال میں شراب پیتے ہیں بچے شراب پینے کے لیے دہلی کا روح کرتے ہیں بچے شراب پینے کے لیے دعوی کا روح کرتے ہیں دعوی جیسا چھوٹا سمول جہاں شراب پانی سی زیادہ سستی ہو وہاں لوگ شراب پینے کے لیے وہاں لوگ پر سمندر کے کنارے آئیاشی کا پیستر سلاوے کے لیے وہاں تحرم کرتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کے ہاں شراب نگل ہے وہ شراب سے دور ہے اب وہ شراب تمام بیماری سے بچنے کے لیے وہ شراب سے آپ کو بچا رہا ہے تو دکیہار کے وزیر عالم آج کہیں کہ تمام برائیوں کی جنہیں شراب اس کے ساتھ بہت ساری نئی برائیوں چنم لیتی ہیں شراب پینے کے بعد حدیتی جو گنات کہیں آج آئے پہ شراب پیشمار برائیوں کو جنم دیتی ہے بمبئی کا وہاں کا میجر گولے شراب برائیوں کی جنہیں دون جو درائی یعنی شراب کاری من چلائیں شراب پینے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹریکٹی اور ٹرائی یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہ ہو جائے کہ آپ ٹرائی بھی کریں اور آپ ٹریکٹی بھی کریں ممکن ہے کہ آپ کی جانت بھی جائے گی آپ کے زیبے جن بچوں کی زندگی ہے وہ بچوں کی زندگی پر خط ہوگی اس لئے ٹریکٹی اور ٹرائی بھی یعنی چیزیں ایک پچھا ٹرسو کیوں پیشمار بھی کاری چلا رہا تھا ان کی جس پر کے ہزاروں ان کی جس پر کے سکھوں پھڑے ہو گئے ان کی لاش کے ہزاروں پھڑے ہو گئے اب آپ کے تبیتک بھی شراب پیشمار بھی نہ شراب پیشمار بھی کے کاری چلا رہا تھا اسی لئے اس کا یہ انجام ہوا مگر نئی نظروں پیشمار برکمار میں پتا ہی کہاں سے کون سی بات کرتے ہیں جس کی دھوئی بزر لگی دوسرا پر انجام دیکھنے کے بعد ہی یہ اس سے پھر کے نصر چھڑاتی رہی یہ دیکھتی نہیں بلکہ جو کوئی شراب پیشمار بھی کے کاری چلا کے ایک سیڈنٹ دیا یہ نوجوان طبقہ ان کے پاس جا کے سیلسی لیتا ہے ان کے ساتھ ان کی فٹوکرافی کر رہا ہے اس کو یوں یوں پھر دھا جو کہ وائلت کار رہا ہے دوسرا پر کپنی پہنچا رہا ہے وہ مرنے والا پانی کی پھن پھنکا پھنکا ہے اور یہ اس نے سیلسی لے رہا ہے یہ اس کی ویڈیو فیلم منا رہا ہے اس کو ساتھ میٹ پھر ڈھانکے یوگیوب کے ذریعہ دوستوں کو پھیج رہا ہے یاد رکھنا جب جلد تم مرے گا اور پانی پانی گرے پھنکے ساتھ لے گا تو جو کام تم نے اس کے ساتھ لیا ہے وہ پانی مانتا رہا مگر تم نے فیڈیو فیلم تیار کیا جب تم بھی مرے گا ایک ایک پانی کی پھنکے پھر مانگے گا تو دوسرا بھی تیرے ساتھ ساتھ سنو کرے گا وہ ابھی کوئی فیلم بنایے گا وہ ابھی سیلسی لے گا اور وہ بھی پھنک کھول درہا ہے تجھ کو پانی کا ایک قطرہ توانے ایک میں کھانا چاہیے وہ پھنک دھائے گا پہلے وہ فیلمیں بنایے گا پہلے وہ سیلسی لے گا بعد میں کسی دوزر پھنک کا خیل آئے گا جب پانی کا خیال آئے گا جیسا سلوک نے اس کے ساتھ کیا ہے ایک انسین ریس نکلتی ہے یعنی چاہے آپ پچاسو حساس بلو میں کوئی برائی برائی اس برائی کی جو نمیتیم تیرنے ہوتی ہیں اس برائی کی جو منفی شعائے ہوتی ہیں وہ شعائے آپ کے ساتھ رہتی ہیں جیسا تو نے ماں باپ کے ساتھ کیا وہ ایسا ہی تیرے ساتھ سرید اولاد ملے گی جیسا تو نے پروسی کے ساتھ کیا وہ ایسا ہی تجھ کو اللہ تیرے پروسیوں کے ہاتھوں تجھ کو جکلے پہنچائے گا جیسا تو نے کسی پھوڑی کے ساتھ کیا تمہارے برہا پہ میں اللہ کو تعلیم دینے کے لیے کسی دوسرے کو تیار گیا دے گا اگر تم نے کسی فیران جنگل میں کسی دھوگے کی کسی بھوڑی کی پھوڑی کسی پیاسر کو پانی پھلایا تو وہ پیاسر کا پانی پھلایا اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اگرچہ اخبار میں تیرا پیان نہیں آیا ہے کوئی نہیں دیکھا کہ آدمی نے پھنی کا کام کیا ہے یہ سیادیات پیاسر کو پانی پھلایا ہے تمہارا چچھ اچھا اخبار میں نہیں ہوگا ریڈیو میں سبر نہیں آئے گی لیکن یاد آنا یہ کام اتنا پڑا کام ہے اگر تم نے کسی پیاسر کی پیاس بھائی اگر تم نے کسی پھوڑی کو کھانا کیایا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ربو لیسا سوال اللہ ایسا مصیف منائے گا کہ جنت تو ملے گی اس دنیا میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکی مصیفت سے بچائے گا اور اگر تم کبھی بھوکے رہے کوئی انسان رہے یا مرے اگر فریشتوں کے ذریعے تو آئیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا اکبر یا رسول اللہ نیکی کرنے کے بعد ایک پوسیٹی کے ویڑے ملکی ہے اور برائیوں کے بعد نیکی کی کرنے ملکی نکلتی ہے وہ ملکی شوائیں اور اس کی دنگی نکلتی رہتی ہے ہم پر آج سے آج سے آج سے پچیس پچیس چھتیس سال پر تیس سال پہلے میں تیس سال پہلے ابھی میری عمر آتالیس سال ہو رہی ہے آپ سمجھ لیں کہ تیس سال پہلے میری عمر کیونی ہوگی یعنی سمجھ لیں کہ اس وقت میں اٹھارہ سال کمتر رہا ہوگا میں نے اپنی نکام کے سامنے کوئی جھوٹ اپسانہ نہیں بلکہ میں پھر دروازے پہ کھڑا تھا میں نے ملکہ میں نے گھر سے کچھ ہی دوری پہ دو چلت پانسو قدم دوری پہ ایک بڑھا آدمی اس کو اس کا چمار پیٹا جس طرح ملکہ میں نے دلتے کو لوگ کی سیڈ تیوے باہر پھر لے جاتا ہے پھر مر گیا یہاں رہے گا تو اس کی بوڑی بوری سماج کو کو ملکہ ادھار کر دے گی لوگ اس سے فسیڈ صرف ہاں ڈال دیتے ہیں ایک بوڑی باپ کو ایک جمار بیٹا کیسے تیوہا تھا اب تک جب میں بولتا ہوں کتاب کا تقریق کرتا ہوں میرے باپ میں وہ سین ومن صرف ابھی بھوم رہا ہے کس طرح میرے گھر کے دروازے چار ایک فقط کی دوری پہ اس بوڑی کو اس کا جمار بیٹا جس کا نام صرف تھا اس کو بیٹا 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 تماشا دیکھ رہے تھے میرے والی صاحب مجھ سے کہنے لگے جس طرح تم تب دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص اس کا جمار بیٹا اس گز گتے کی سارے لوگ کھاؤ کے تماشا دیکھ رہے وہ میرے والی دیکھ رہا میرے اپنے آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس نے بھی اپنے باپ کو ایجی کی ستا رہا میرے والی تجربی کی بات ہے اور اب بھی میرے نکاح کے سامنے ایسا لگتا ہے جیس باتاو رحمان کو بیٹا اس آپ اس رہا اب تو رحمان بھی مر گیا لیکن وہ دماغ مہت بھی ہے کہ میرے والی نے مجھ سے کہا میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا تھا کہ یہ شخص بھی جو بھی 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 ایسے ہی ستھا تھا میں ایسے میرے بھائی جب میں باتے پڑھتا ہو کہ ایک بھائی اچھا کام تنہائی میں کرے گئے وہ کام کے بھائی میں تنہائی کے کورتے پہ جاتا ہے اسی وقت جنہوں نے یہاں دیکھا تو مالو بھائی تنہائی کے کورتے پہ جا رہا ہے اور یہاں اس کے گھر میں اس کا کوئی دوسرا شخص بھی بھی کے پاس جا رہا ہے وہ اسی وقت جس وقت بھائی میں دوسری کی پہ بیٹی پہ بوری نگا جا اسی وقت ان کے گھر میں ان کے پیستر پہ ان کی بیوی دوسرے اچھنوی برکوں کو یعنی چوتر کے ساتھ چپ جاسی کے ساتھ والے کے ساتھ سامنے گلی کے حوکت کے ساتھ وہ مطلب کی نظر آتی ہے کیا مطلب برائی چاہے پانچ ازار کلومیٹر نموز دکھلانے کے لیے چینل کے عذاب کی چھل دکھلانے کے لیے اللہ دکھلاتا ہے جیسا کام اس کا فیسہ نتیجہ نتیجہ آخر حقیقی طور پر اس دنیا میں اسی عذاب کی ایک چھل دکھلاتا ہے تاکہ اقلمندوں کی آنکھ کھل جائے اقلمند دیکھے کہ پورے کام تاکہ دوسروں کی آنکھ کھل جائے اقلمندوں کی آنکھ کھل جائے اقلمندوں کا سبیر روشن ہو جائے اقلمند در کلمند چوکر چوکر نہ ہو جائے اقلمند پاک خبردار ہو جائے اور دیکھ کرنے والا وہ چاہے پچاس سال پہلے تو نہ کیا ہو چاہے راکھ سے کیوں نہ یاہو ہر جمعہ کے دن خطبے رسلیہ میں ایک حدیث کی تلاوت ہوگی ہے اللہ سب لائیو سب لائیو ہمارے علماء اکرام جمعہ کے دن خطبے پڑھتے ہیں اس خطبے میں آپ کو ہر جمعہ کے دن خطبے میں خدیث سناتے ہیں چونکہ آپ کے دماغ میں ہر فیکٹی ہر کام ہر وقت پیسہ بسا رہتا ہے اس نے وہاں مجزی جانے کے اپنے دوکان کو دیکھتا ہے نماز تبی دراہت ہی صاحب سی بات ہے ایک منٹ کے اچھے تصویر دیکھے گا ان سچ منٹ وہ کندی تصویر دیکھے گا تو دماغ میں گندی تصویر ہی گھومتی رہے گی ایک منٹ اچھا کام دیا گیا ان سچ منٹ گندہ کام دیا تو دیماغ میں تو کندہ کام ہی گھومتا رہے گا اللہ کا نام ایک منٹ لیا اور سچ منٹ تصاب ایک گھنٹے وہ سچ دنیا کا نام لیا پیسہ کھا سے آئے گا کھر کھا سے بنے گا بیٹی شاہدی میں چھمار کیسے بیٹا انجینر کیسے بنے گا مکام کیسے ہوگی سامنے باری سمیر کیسے خرید رہے گا تب لکھ سینے میں مکہ تکی آئے گا دس لکھ مرے پاس ہے کوئی بیماری ہوگی پیسہ کام آئے گا یعنی پیلنس کرنے کا ایک ناشا چڑھ گیا ہے جس کے پاس پیس میں تو حضرت کیا پیسہ میں پاس نہیں ہے کھاتی رہے آرام سے مکام بند رہا ہے میں کوئی پیلنس نہیں بچھ رہا ہے یعنی پیلنس بچھ آئی کی فکر ہے آپ لگے ہاتھوں سے کہتے ہے تمہارے پاس پچاس کروڑ روپے ہے اور تم اپنے بچوں کے پیلنس بچانا چاہتا ہے میں مر جاؤ کل چھاس لاکھ میرے پاس رہے تاکہ میرا بچے پیس بھی مانگ یعنی بچے کی فکر ہے اور روح جو سکرات کی وقت میں اس کا انگ انگ چھوٹے گا فرش پشن لگائیں گے ایسا ہوگا جیسے سوئی کے ناکے میں کسی خانتر کو گزارا جا مردی وقت میں اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں قبر میں تانی کوٹھی نہ اگل کو رہے گا وہاں نہ بیدی نہ بچہ رہے نہ سناس نہ کوئی دوست رہے گا وہاں آبادی سے دور فیرانی میں سمیر کے اندر رہنا پڑے گا اس طور میں ساپ آئے گا اپی جہنم 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 اسے کوئی بحث نہیں تیامت کی دن اس راست بزرنا پڑے گا پچاس ہزار سال کا ایک گی ہو گا پچیس ہزار سال تک اپنی بد عملی کے حساب سے پسیل اپنی شراب ایسے ہی پڑ پڑ رہے گا اللہ رکول وزد خیال بندی ہے ماں بھوکی رہتی ہے اولاد بھوک سے تڑپ جاتی ہے لیکن قیامت میں ماں دیکھے گئی میرا بچہ جہنم جا رہا ہے میرا بچہ جہنم جا رہا ہے ایک لیکی کی بچہ سے جہنم جا رہا ہے ماں اس وقت ایک لیکی کی پھین بیت ماں سے مان رہا ہے مگر ماں دنیا ہوگی تو کورے جنس بلایا تھا تمہارے جنس دے 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 یہ آفت ہے کوئی کسی کو کسی کے کام بھی آئے یوم یفید الہم میرا بی وحمد ہی وحمد یعنی بودی جس جس ایک آئی آئی سفاق اولاد والدہ سفاق اولاد اس کا کوئی سفاق نہیں وہاں چہنم جائیں گے جنن جائیں گے تراث پر نکی بکی تولی جائے گی نفی کی سف بنا میرے آمال میں ہوگی دس نکی آئی ہوگی اس نکی کے ساتھ غرور ملا ہوگی اس نکی کے ساتھ بے شمار دکھانا ملا ہوگا اس لئے وہی نکی قابل قرول ہے جس اخلاص دولت شامل ہو جو اللہ کے لئے کی جائے جس میں تو اس اگر کوئی بھولے سے نکی کر لیتا ہے تو شہشان اس کی نکی کو سلامت رہنے کا دیتا ہے اس میں ریاکاری اور اس کے خورو یا دونوں ملک اس نکی کو تبا کر دیتے ہیں یہ بتائیں کہ جہاں ہمارے نام آوال ہے نکی فیصد جنا ہے دس فیصد لیتی ہے وہ نکی حج و سکات لے کے آئے گا لے کے سامان سے کسی کو گالی ہوگی کسی کی عزت خرار گیا ہوگا کسی کو تفقیر کی نگا سے دیکھا گیا ہوگا کسی کا مال مارا ہوگا یہ سارے حق آتے کھڑے ہو جائے تھے اللہ اس کے خلاف وہ کیس کر رہے الہی جی میرا پروسی تھا یہ نماز پڑھنے پڑھنے نہیں کہا یہ بولا کہ نماز پڑھنے فرض آسم ہے جس جنہ زندہ رہنے کیلئے پھانا ضروری ہے اس کو نماز پڑھنے نہیں کہا یہ کیس کر لیا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی مگر تم پر حق پروسی کو سمجھ اس کو پرا ہوں سے رکھتے خود مار پڑھتے ہے پروسی کو نہیں کہا اب کیا ہوگا جب وہ خرطار خلا ہو جائے گا جس 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 نے کسی کو گالی دی ہوگی اس نے کسی کو مارا ہوگا یہ سارے خرطار خلطار ہو جائے گا انہوں نے مجھ کو گالی تھی میری ماں کو گالی دیا تھا میرا باپ لگا کے گالی دیا تھا اس نے میرا نام بھنار کے بولا تھا اس نے مجھ پر ندا ہے اکھارت مجھ کو دیکھا تھا یہ خرطار خلطے ہو جائے گئے اب کیا ہوگا خرطار کا حق اس سے دنوایا جائے گا اس کی دیکھ کیا ان کو دی جائیں گی اب پندہ کہے گئے میرے سار تس کیا ہو گیا یہ میرے پچاس تم نے کیا ہو گئے یہ ہمارے ہزار ست کیا ہو گئے جس کا تمہیں حق مانا تھا جس کو تم نے گالیا دی تھی جس کی تم خراب تھی جس تم نے خریب سمجھ تھی اس کو خراب کی نکاح سے دیکھا تھا یہ اتنا خطر چرائی نہیں جس کو میں جرائی نہیں سمجھ تھا قیامت کے دن سارے نیتیا ان کو دی جائیں گی ان حق داروں کو اب جب ان کے پاس لیکی نہیں رہے گی اب پھر بھی ایک حق دار پڑا ہو جائے گا الہی نے میرا قرض لیا تھا میں قرض لیا یہ لیا کہ میں کل دے دوں گا مگر تس سال گزر گئے نہیں دیا یہ بولا تھا کہ آج تک مجھے قرض دے دوں گا لیکن مجھ آج تک دی گئے اب کل کھنا اس کے سر پہ لگ دیا جائے گا حضور کہتے ہیں سب سے بڑا مفلس وہی ہے جو دیکھ کے لے جائے جائے نیکی حق کو دے دی جائے آپ یہ تک نیکی نہیں بچے تو ہر داد باقی رہے تو اب اس کے کھنا اس کے سر پہ داد دیا جائے آپ پہ تیس سال کی جب تک اس کی پیٹی نہیں ہو گئی اس کے پاس سمیر بیتی سمیر بیج گر دس لا سکر سر تا تھا انہوں نے دس لا پھر پہلے اس تک تنگ رہ گیا اس کی نوپی شاہی اس طرح ہو گئی کہ احساس تک ہی ہوا اس لئے جو اللہ پہ بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے تک جو مال پہ بروسہ کرتا ہے وہ مال رہنے کے اوجود تنگ گال ہوتا ہے جو اولاد پہ بروسہ کرتا ہے اولاد موجود جو رسوائی پہ سازہ کرنا پڑتا ہے جو سب سب جو بیتوں کی طاقہ پہ بروسہ کرتا ہے جو موجود جو رسوائی دیکھ دیکھ لئے پڑتے ہیں لیکن جو اللہ پہ حرصہ کرتا ہے جو اللہ پوری صدفر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی حقیقی سہارا اللہ ہے اور ہم ایک ذریعہ ہے اصل میں سہارا اللہ ہے یہ طرح اس طرح سہارا ہے چند جنہے کا سہارا ہے اللہ اس پچے کی رسول لیکن باپ کے مانکن سے دیتا ہے باپ کے ذریعے دیتا ہے حقیق پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ مانکن پیٹ سے بچے باپ انسان کو پیدا دیا ہے باپ کے نقصے سے پیدا دیا ہے باپ ماں ایک مانکن ہے باپ ماں ایک ریسورس ہے باپ ماں ایک ذریعہ ہے باپ ماں ایک مسائل کام کرتا ہے اصل میں حقیقی رشی دینے والا اللہ ہے ماں باپ ایک سہارا ہے تو ماں سہارا ہو جائے تو سہارا ہوا ہے ریسورس ہوا ہے مگر جو حقیقی سپورٹر ہے وہ تو ہے حقیقی ناصف تو ہے حقیقی رسول سے والا اللہ ہے اس لئے ہمیشہ اس حقیقی رسول کے اعتماد ہونا چاہیے تو اللہ وہاں سے رسول دیتا ہے جوہاں سے بردہ سوچ نہیں ہم نے میٹ کو کھولا ہم نے سوشل میڈیا پہ ہم نے دوسروں کی باتیں لے گی مصطفیٰ جان نے رہنگ دی ایک بات ایک درہ مسیحہ آدمی موسیقی کائنات چودہ سو سال پہلے جو جی سوال سے ایک بات لگی تھی اس بات کو ایک طرف رکھا جائے قیامت تک سارے تانیش نبی کی حلیث کا حسن صفقہ کی بات آئے دوسروں کی بات پڑھنے والا دوسروں کی بات تو اچھی سمجھنے والا وہ کبھی آئے تو مصطفیٰ کی حدیث تو پڑھے سرکار کمات ماد درشن تو حاصل کرے حضور کی رہنمائی تو حاصل کرے نہیں دیکھ آج مرس رازحانی دیلی میں آپ بیٹھے وہ دیکھنے کا انڈیسٹری علاقہ اخلا ہے اس کے فیس ٹو میں آپ بیٹھے ہیں چاروں طرف فیکٹریاں ہیں یہ بھارت کی سیاسی رازحانی میں بہت زور شوڑ سے راستہ چلتے ایک ایک پہلی چھوڑی ہے نہیں دیکھا آپ جو نوٹ مار کے ہاتھ آئے اس نوٹ میں چشم 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 کی تصویر ہے اس چشم میں ایک طرف سو اچھو بھارت بھارت ایسا لگتا ہے جیسے اب سے پہلے بھارت 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 اور آج سو اچھو بھارت 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 سیزیوں پہ وہاں صاحب سارے سارے ساری جہاں بیماری ہو جہاں بھی مکندگی ہو بیماری رہتی ہے سو اچھا تھا ہمارے مردوستان وزیر آزم یہ ہمارا مردوستان کا وزیر آزم یہ پرائیم میشنرز زور شور دے رہے ہاں دینا چاہیے اس لیے دینا چاہیے صفائی تو اچھی بات ہے یہ لیلیز صفائی کی آدم لگ جائے جب جات صاف رہیں گے اس کے ہاتھ گندری پیٹ پر بیماری بیماری پڑے گا سو ہی وہ نقیز رہنے کا عادی ہو جائے گا یعنی کھروں پر کچھ کر کے اس کی تحریک کو جمع بنایا گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب سے بڑا کام نہیں ہوا ہے دوسرے سارے کام جس کام میں سارا گست کو نشان ہو جائے گست کوئی مولا لگی خوشی ہے کہ میں ایک بڑا کام کیا ہے میرے بھی سپورٹ ہے میری بھی تائیب ہے سچید تنگل پنبئی میں شاہر لے کے آگیا موتی جی کے ساتھ میں سخائی کا ادھیان نوٹ میں سخائی گنا رہ ریل میں سخائی گنا رہ یا نوٹ میں سخائی گنا رہ سخائی گنا رہ ساتھ پس سخائی گنا رہ سخائی گنا سخائی یعنی سو اچھتر کے لیے ساتھ نائے کو سامنے جا کر کے ان کے ایسا لگتا ہے جی سے بھارت نے آج تک سخائی کی تعلق سے آج تک کچھ نہیں کہا ہماری بھی کائی خاص ہے جہاں مسلمان کی بڑی آبادی رہتی ہے مسلمان اوپر میں کھائی کچھرہ پھیٹ دیا چائے کچھرہ پھیٹ دیا اور صاحب اس نے دیا اب وہ کچھرے پورے کھر گلی پہ لگ گیا اپنا یہ اٹھاتا نہ وہ اٹھاتا ہے اگر ہم نے کچھرہ پھیکا تو پھر کچھرہ کم نہیں ہوگا اگر کسی نے کچھرہ پھیک دیا اور ہم کسی سی کسی بزنا نہیں بلکہ ہم اس سی کسی پھیک دیا تو صلق ساس رہے گئی اگر ہم نے اٹھا نہیں ہم نے بھی پھیک آپ نے بھی پھیک پھر کیا ہوگا کہ لے کہ چھرکے کا دیر لگ جائے گا یعنی چیز طرف جائے تک دنی مودی جی بہت اچھا جان چڑھا ہے میرے بچے پڑتے ہیں تاکہ بہت 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 احسان کیا میں کہتا ہاں کام اچھا ہے ساتھ دینا چاہیے لیکن اگر ان کی دیماغ میں یہ ہے یہ نعرہ پہلے کسی نے نہیں دیا ہے جو تیر میں نہیں مارا ہے یا تیر کسی نے نہیں مارا ہے سن لگ ہندوستان میں پانچ لاکھ سے زیادہ سکول موجود ہے بچہ بچہ پڑ رہا ہے ہر ہر شہر میں سکول ہے آج ہندوستان میں ایک لاکھ سے زیادہ ہائی سو سے زیادہ ہائی ہائی پرکیس یونورسی سیا موجود ہے اسی ہندوستان میں جا آج چی ای یو ہے جا ای یونورسی ہے اس ہندوستان میں آج علم شفاق کھا چکا ہے گلی گلی سکول شہر 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 نگر 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 یونورسی یعنی ایک ایک دو حل نگر مار باپا ہے علم کا شائن سی بکاس کا شائن سکھ اپنا ویڈ کا یعنی پوری دنیا میں ایک کرنا یہ بہت تیر مار نہیں ہوا یہ تو یاد دلانا ہوا یہ کسی ایک نعرے کی تخلیق نہیں ہوئی ایک نعرے کو پیسی پیدا کرنا نہیں ہوا یہ ایک نعرہ تھا اس نعرے کو ریمائن کیا جا رہا ہے لیکن چوتھو سو سال پہلے جب تلیہ میں ایک گیلی تلیہ ایک یورسیٹی نہیں تھی ایک مختب نہیں تھا ہندوستان میں ایک سکول تک نہیں تا چوتھو سو سال پہلے امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں تھا آج سے آٹھ سو سال پہلے چوتھو سو پچانج میں کولم بس نے امریکہ کا پتہ لگایا ہے اور یہاں چوتھو سو سال پہلے امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں تھا پرکلی نام کی کوئی نورسیٹی نہیں تھی اکسپور اور کیم نام کی کوئی نورسیٹی دنیا میں نہیں تھی سی سو 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 پہلے نام کا کوئی سب نورسیٹی نورسیٹی یعنی فرم کا تری تُت اگل ماں کی گوز دی مجل دی مجل جیوان کا کوئی تی بار کوئی شخص کوئی کوشن نہیں ہے جس مصطفی رہے مصطفی رہے 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 اس رئے اندوز بات کائے ہندو ایس اولا وہ پتہ من خیلے مجل ہو گیا اندوز سی مردو ہے علم کے اعتبار سے محسوس ایورسٹی کا پروفیسر ہے اتنا پا پہا لکھا آدمی یہ کمبلشنی والی کیا بولتا وہ پر کان مت کھرئے یہ جلی کجے کا لنچہ لفنگا یہ اسلام مکانی کی بات کیا بولتا ہے اس پر کان مت کھرئے یہ لنچے لفنگے کیا اسلام مکانا پائیں گے آج سے سیر سو سال پہلے اندریس بھی اسلام مکانا چاہا تھا اسی حضورتان کے راستانی میں گرساکوں کے گنارے ہزارہ علماء کی لا شوقوں سرنے کی خاطر درخمہ پر چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ اس کا انجام دیکھنے کے بعد کوئی اندریسوں کے تلاف سوار کھول ہمت مکتا دے گے اندریسوں نے تاکہ مستقلوں کا رحمہ مل جائے گا کوئی اندریسوں کے تلاف فتوے جہاد نہیں دے گا اندریسوں کے تلاف فتوے جہاد نہیں دے گا جسی لئے اندرمان میں کالا پانے کی سزا دے گئی وہی اپنی شہادت کی مورت آپ نے بھائی تاکہ کوئی دوسروں کوئی اندریسوں کے تلاف آمن اور فتوہ نہ دے سکے اندریسوں نے ظلم کیا تھا پلاہوں تک مسلمانوں کو مار دیے جائے پہلے کہ علماء کو مارا جائے جائے اس کے حاضر کو کہتا جائے وہ اندریس جو ہندوستان میں دو ہزار سال کا پانے لے کے آیا ہو گا کہ مسلمان آٹھ سو اور مو سو ہزار سال تک ہندوستان پر شاصل کیا ہے ہندوستان پر شاصل کرنا ہے ایسی ایسی ایک کمپنی نام نے کمپنی کھول کر اپنے لوگوں کو ہندوستان میں لاکر ہندوستان پر تفضہ کیا اس نے ہندوستان کی تہلی میں ایک نیا شہد آباد کیا وہ نیا شہد نئی تہلی کے نائب سے آباد انگریزوں نے دیا یہ انگریزوں نے دیا یہ بڑے بڑے بھگلے یہ چونی چونی سڑک ہیں یہ بڑے بڑے بھگلے کس نے بروارے ہیں یہ انگریزوں کے زمانے کی پیدا بار ہے انگریزوں نے تہلی میں نہیں تہلی تائل شہد آباد کیا انگریزوں نے جنگی گھر جیسا پلانسٹی بڑایا ہے انگریزوں نے بھومیش کا جیسی پلانسٹی کو بڑایا ہے اور خاملہ بھی انگریزوں کی کامیر ہے درندوستان کا مرنگ میں کا جو چانس شایہ ہے وہ انگریزوں نے بھی شایہ ہے یہ ایک کمپنی کو ساری ہندوستان سے جڑنے والی سلنگ ہیں جن سلنگوں کے انگریزوں کے زمانے میں ان کو ہاں بھار بھار کے اس کو ہاں بھردائی کر کے سلنگ کے بھارت سلکے بنائی گئی ہے یعنی پورے دوستان کو انگریزوں نے ایک نئے پیدا پہ آباد کرنا چاہا تاکہ دو ہزار سال سے ہم انگریزوں نے مشاہصر کرے لیکن دو ہزار سال کا سخنہ دیکھنے والا تیر سو سال کے اندر ایک سو پچاس سال کے اندر اسے پر اپس پر سمیٹ کر ساتھ سبندر تار بھارتنا پڑا ان کے بھگانے میں کاندھی جی کا ہاتھ ہے ان کے بھگانے میں رضب پٹیوں کا ہاتھ ہے مگر اس کے بھگانے میں زیادہ چل کا ہاتھ ہے جن کی لاشوں کو تہیر کی سرکوٹے کنارے جن علماء کی لاشوں کو سرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا اسی علماء کے پتنے کی کھمک لی جس میں اگریزوں کی پریاں کو ہینا دیا اگریزوں کے اگریزوں کے قجور کو سلط کرنے میں اگریزوں کو سلط کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں سخت سخت فیصد ان علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے انہیں ہندوستان آزاد ہوا ہے پاکست ہی سب میں دوسری لوگوں کے مگر اگریزوں کو بھلا دیا گیا جس آدمی نے مان کی کھایا جس آدمی کو کھولی نہیں لگی جس آدمی کو قتل کی کیا گیا اس کے لئے پہ آزادی کا سہرہ بند گیا یہ سب سے بڑا سب سے بڑا آزادی کا ہی ہوئی ہے میرا ہندوستان کو ان کی راستان کو بھلا دیا گیا میرا ٹاپک یہ نہیں ہے میرا ٹاپک یہ ہے کہ انگریزوں نے پلانگ کرایا تھا مجھے اسلام کو مٹا دینا ہے وہ خود دیر سو سال کے اندر مٹ کے دوسران سے چلا گیا اس کا نامہ بھی شاہد ہندوستان سے درم ہو گیا اتنا بڑا قبول انگریز وہ اسوں کو مٹانا چاہا تھا وہ نے مٹا سکا اس پر اے مسلمان تم اس پر تفسرہ نہ کرنا چاہے پانکی دوہار پہ تم اس پر تفسرہ کرنا کہ ان کا نماز پر شفیر پندرہ سال کے عمر میں آدمی عمر ہو رہی ہے پیسر سال تو پیسر سال کی نماز سے میرے ذمہ تسا ہے میں انہا کو کیا وہ دکھلاؤں گا میں نے تم میرے گیروں کی طرح چہرہ چھلائے میں مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھلاؤں گا میری فسید اکیرام ہے نماز ہی نہیں میں انہا کو کیا جواب دوں گا میرا مدرساہ کا انہا تھانے یدین کھانا بڑھ گیا میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا انہیزی سکول آباد ہے ایک شہر میں ایک ہزار سکول ہمارے پیسے کونے شر ایک لاکھ کونے شر پانچ ہزار مندھنی تریز اس کے بعد ہمارے پیسے سکول کا سکول آباد ہو گیا تو کبھیل سکول کھونے والا تو ایک کمرے میں اپنے سکول کو پھیلا لیا تو ایک کمرے میں اپنے سکول کھونے والا ایک سکول کمرے کا پیسے سکول بنبا لیا وہ مصطفیٰ کی ہزار سکول مدرسا وہ ہمارے پیسے کمرے میں محصول ہوں گے رہے ہیں اس چھتائی پہ ہم جب ہم نے بچوں کو نہیں پہا دے تو ہم دوسروں سے کیا امید رکھیں میرے پاس پیسے آئے مصطفیٰوں کے سکول آباد ہونے لگے مدرسا اجڑ رہا ہے تب سراعیس پر کریں مسجد ہے قیران ہے تب سراعیس پر کریں ہمارے احوال پیلے ہیں تب سراعیس پر کریں میرے ایک خرم شریعت نہیں ہے تب سراعیس پر کریں آپ شریعت کو نوٹ پائے جس کے اندر مجال ہے جو اجلا سے مقابلہ کرے یا انسان پانی کے بھدرے سے پیدا ہوا ہے یا انسان ملتی کا بھدلہ ہے یا انسان کام بھی میں طرح سے گرے تو دب کے بر جائے ابھی حالہ ہے ایک ہفتے کہیں میں سے کہ تہلی خطرنات زلزلے کی چپیٹ میں ہیں اب تہلی ایسا شہر جو مہارت کی راستانی ہے اس میں خطرنات سنگیل سنگلے کا خطرہ مر لہا ہے ابھی سے ہندوستان کے پرانشوروں کے چہرے کے ہوایاں اڑ رہی ہیں یعنی بمبئی اور جہلی میں خطرنات سلسلے کی آشرتہ کتائی جا رہی ہے ہمارے کی ہار کا محمد کری وہ اپنا گھر خالی کر کے دوسرے گھر میں جا رہا ہے آج کی قبریں آئی ہیں چونکہ وہ گھر کمزوں ہے اس کے مرمت ہوگی جب یہ خرد فٹ فات ہو جائے گا سلسلے پر درنے کے تابی ہو جائے گا تب دوبارہ پر چکنی شنج سردہ آ جائے گی یعنی پولیٹیشن اور دوسرے لوگ اور ساتھ میں کائی پریشان ہے کہ جہاں کمزور روحانہ لگے کمزور سبیٹ نہیں لگے خطرہ ہے اور یہ حضرتہ آشرتہ ہے وہ لیکن ہے کہ نہیں آئے لیکن ایادت کا سلسلہ تو حق ہے اس کے پرمانہ ہی آنا ہے احساس سلسل اردوں سلزالہا اس کے پرمانے میں کوئی تبسرہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبسرہ کیا فرماتا ہے یعنی قیامت تریح آگئی اور کمر شخص ہو گیا ہے اللہ کی بات سچی ہے ایزا شخص کو ورد جب سورج میں لپیٹا جائے گا جب سرار اچھار پڑیں گے جب سرار اچھار پڑیں گے جب سرار اچھار پڑیں گے یعنی نعنینا کا سارا سسٹم چھار پڑا جائے گا یہ تو حق ہے ہم نے اس خوف کی ابھی سلزالہ پر پیش کوئی ہوئی تو ہمارے چھے خوایاں اونے لگی لیکن وہاں جو حلق قرار میں وہاں جو حلق حدیث میں ہم نے اس کے بارے میں کوئی کوئی خور نہیں دیا یا ہم نے اپنا محافظہ نہیں دیا یا ہم نے ایل ایسیس نہیں دیا جنا خوف سے سوئے گا یہ کمزور انسان سلزالہ کی خبر سن کے یہ مرنے لگے یہ انسان راستہ چلتے کھو کر لگے یہ مر جائے بیماری مر جائے سفت کھالا سفت کھالا پال سفید ہو جائے چھمالی پھر پی میں تبدی ہو جائے ماداری پھر پر پہ بدل جائے یا ہم چاہتے ہمیں شخص سکھ سے رہے یا دو 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 پینا استقبال کرتا ہے میں چھاک کھال داری کے مال سے سیاہ رہے میں سفید نہ ہوں میں چھالیس ہی کیا ہوتا ہے مگر کھالی کی مال میں سفید ہو جاتے ہیں میں دکھ پہ کر خیزار لگا لیتا ہوں وہ خیزار پانچ دن تک کھالی کے مال کو کالا رکھتا ہے میں وہ کھالی کے مال کو پانچ دن کالا کرے گا پھر اس کے بعد جب 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 سفید ہی نکلتی ہے ان کے آئیے پد مانگلے چہرے کو یہ صاف سفید رنگ کی بان بنا اس خیزار بنا دیتا ہے میں کہتا ہم ہم ہے اس کی سینگ مگر تیر لگا دیے جاتا ہے تو دیر شخصہ دیر سے پورا جوان نہیں ہوتا ہے اس کی طرف 80 سال کا ہم ہم اگر وہ خیزار لگا لے تو کونس کا کام کرنا چاہتا ہے اسلام میں سیاہ کے ساتھ رہنا نہ حرام ہے اس لئے حرام ہے کہ جب صورہ ہو گیا ہے تو کھالی میں کیا کرنا چاہیے کام دو کر اب دوبارہ چھوانی کا خواب نہ دیکھ یہ موت کا پیہام لے کر یہ موت کا پیہام لے کے سکھیلی آئی ہے موت کا پیہام لے کے بدل کی کمزوری اور نقاحت آئی ہے موت کا پیہام لے کر یہ تمہارا گناہ پا آیا ہے تو جو اصل پیہام ہم نے اس پر وہ غور کرنا چھوڑ دیا میں کہنا چاہتا ہوں یہ کمزوری امسا جو کھاپی میں کھرا ہے جو بیماری میں کھرا ہے جو پار پچھوں کی موقع میں کھرا ہے جو سنزمی میں کھرا ہے جو آنگی دوپان سکھاپ میں کھرا ہے شہر آباد ہے سہلا پایا شہر اجڑ گیا آخر آباد ہے جمعان بیتا کر مر گیا کر اجڑ گیا آخر آباد ہے اس شراب بی بی کے خر پیتیا یہ انسان چلا ہے خدا سے مقابلہ کر لے یہ انسان چلا ہے خدا کے دین کو مکانے ایسا کبھی نہ ہوگا یہ انسان اپنی خد عربی اوقات میں رہے یہ انسان یہ تطرے سلیم سے پیدا ہوا ہے جس کی پیانت ایسے کمزور ہے کہ باپ کے پیشاب کی راستے سے اس تطرہ نکلا ہے وہ تطرہ ماں کی شرمتہ سے در بزرد کر کر ماں کی بچہ خانی میں پہنچا اس تطرے پر چھالیس دن تک اپنی اصل حالت پر علوانے رکھا اگلے چھالیس دن پر پھر کا لطفہ بنایا ہے اگلے چھالیس دن میں نام رشے کا تھاچہ بنایا ہے اگلے چھالیس دن میں اس میں جان ڈال دا ہے ایک سو پیسلی کے بعد یعنی شار مہینی کے بعد بچے میں کہ جسم میں جان کھا جاتی ہے اب ماں کا محباری خور اللہ نے روم دیا تاکہ بچے کی خورات کا کام کرے پھر ماں کی شرمتہ سے بچہ باہت کلتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے آپ نے اپنے پیدائیس پر دھور کرنا چاہیے یہ پیدا ہوا کیسے ہے وہ قطرہ جو پاپ کی نیر کی ہلتی سے نکلتا ہے ماں کی سیدھیں کی ہلتی سے نکلتا ہے اس قطرے سے تو انسان پیدا ہوا ہے وہ قطرہ نکلتا ہے رہے آپ کے پیش آپ کے رازے سے وہ قطرہ جاتا ہے ماں کی بچہ گاری میں پھر انسان اسی مانگی پیش آپ سے راستے سے نکلتا ہے کیا مطلب جب جب میں اپنی دولت پر کھمن مقام پر کھمن حسوس پر کھمن سیاست پر کھمن ملہ حقی نومی پر کھمن جب ہو جائے اپنی موقع پر رہنا اپنی پریاں پر غور کر لینا اپنی پریاں پر غور کر لینا اپنی پریاں پر غور کر لینا کہ تیری امتدہ کیسی ہے تیرا ناغاز کیسا ہے تیری اسٹاکی کہانی کیسی ہے جب تُو غور کرے گا اور اپنی پھرانی کہانی پر نظر دولائے گا تو تیرا سارا غور چکلہ چون ہو جائے گا ساری پیدا ہو جائے گا سارے تصبیح جارے رسالت جارے رسالت حضرت اللہ ماہ شہر آرسالت تبیلا یہ انسان چلہ ہے خدا سے مقابلہ کر لے کہ کون خدا کیسا خدا کون جب پاس کیسی نماغ کون سی مسجد کون سا گھر کون سا کعبہ کون سا کعبہ اور کون سا روزہ یہ انسان چلہ ہے خدا سے تضاوت میں قبر بستا ہولے ابھی دوڑنر کے بعد آواز آئی فلا ساتھ نہیں رہے ایک دنر کے بعد آواز آئی فلا نیزہ نہیں رہا پانچ دنر کے بعد آواز آئی فلا کھوڑنا نہیں رہا دس دنر کے بعد آواز آئی فلا صرف سہوکا نہیں رہے جو آدمی ہی بے مشاہ ہو جاتا ہے جو تم نام ہو جاتا ہے جن کا نام صرف کتاب کے پنے میں رہتا ہے یہ انسان چلہ ہے اس کتاب کی بس آپ کو بٹھانے ارزاک کے دیم کو بٹھانے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے مسلمان تم صرف اپنا رشتہ سے نفس سے مضبوط کر کے رکھنا نمازوں کی بابنگی کرنا مصطف کے دچگا کو آباد کرنا اپنے تینی تھن کو علمان کو عصد اور سمام دینا اور اپنے باہ بچہ کی اسلامی تربیت کرنا اس لئے سے جھلا رہنا اور دیکھ دیکھنا کہ تیرا بچہ کسی فلم کے ناشتی والی کی برا پھال تو بھی مرتا ہے کسی فلم کے ناشتی والی کی طرف تیرا بچہ نماز تو نہیں بہتا ہے اگر تیرا بچہ اس گریز پینٹ پہتا ہے تو بچے کو کہنا یہ پینٹ پہنا انچی بہت پورا نہیں ہے لیکن تم نے یہ پینٹ پہنا کھڑا تم نے ایک جوکر کو دیکھا فلم میں وہ اس کے پینٹ پہنا ہے تم بہننے لگا پینٹ پہننا اُن کا برا رہی ہے جتنا برا اس کی پیش کرنا ہے اس کا فالو کرنا ہے اس کی تکلیس کرنا ہے اس کی لقشہ طلب پر چڑنا ہے تم نے دیکھا ایک جوکر فلم میں میں سائید کر گھینط�� لکھا ہے تم نے سائید کر بھاع لکھنا شروع کیا جبکہ سائید کر باغھتا ہمیں میں منٹر ڈیزز کا سنسٹروک کا موڑ کرنے کا خاطرہ پڑ جاتا ہے پھر منٹر ڈیزز دیماری بیماری باغیر بڑھر کی کماری کا خاطرہ پڑ جاتا ہے سرکار کی سنزد ہے آقا ایک اوز ہم کی پوری سن پڑا 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 رکھے جائیں آقا ایک اوز وصول سے رکھتے تھے وصول سے بھی کاندے تک پہجائیں تو کاندے تک ورمہ اس سختان کی لوگوں کو سرکار سلسد رہتا تھا وہ سلسد میں پورے سنسے پڑا پڑا سنسٹروک کے حمدی سے وزلسد روکتا ہے مردر ڈیزز سے وزلسد روکتا ہے وزلسد کی سلسد پہ عمل کرنے میں جننات و موشت میں ملے گی وہاں اس جنیا میں کندرز میں ملے گی خطرہ بیماری سے لکا کرتے ہیں میرے رہنچوں کو بہتانا پڑے گا ایک ہی میرے جو کرتا تکی پہنی کرے گا تو دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی سہت روکتا مدستی بھی جائے گی تو مہنہ پچھا سنسٹروک پہنا ہم کو کوئی سنبا نہیں مہنہ پچھا کسی چوکر کی مردتار خائر کر رکھا ہم کو کوئی سنبا نہیں میری بیٹی کسی ناچنے والی کوٹے کلما چست لیکن سے پہنی شورٹ سے پہنی یاری لیباس جیسے جیسے پیسہ پھٹا جاتا ہے وہ ایسے لیباس چھوٹا ہوتا جاتا ہے پہلے پھلے 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 پھلا تکا لباس تاکہ جسی کو رات میں لے کراکی کی درنی ہے اور وہ چست لباس ہے یعنی ایسے لباس کے پہنے کے بعد ہی نہیں دیکھو کپلہ پہنی ہے اور ہم مرد پہنے تو پہنے یعنی اہر تک کہت اس طرح لباس پہنے ایسے رنگ پہننا کہ اس کا بطن دورہ ہے اسی دورے ہوتا کپلہ پہنے کے بعد نہیں دیکھو کہ وہ ہوتا نہیں ہے تاکہ مردم اس کو ساوز سے دکھا کریں اسی لیے وہ پتن کے نمائشی جیترا کپڑا پہننا تاکہ اس کے ہن کے ساتھ کپڑا کپڑا میچ کر جائے اور لگے کے وقت اپنے نمی نظر آ رہی ہے یعنی اپنے آپ کو نمچ دیتوانے کا شوق اپنے آپ کو جس طرح کتلانے کا شوق پر آرے کیونکہ دنوں کا دماغ خراب ہو گیا وہ سے آپ کوئے پتن کی نمائش کرنا کروا کی کبھی سر کی نمائش کبھی کسر کی نمائش کبھی آنکھوں کی نمائش کبھی چوتھر کی نمائش کبھی گھتر کی نمائش کبھی باکھ کی نمائش وہ چوتھر کی نمائش میں کہتا ہاں ہے میری بیٹی خبرتار ہاں بھی جو جنس کے دیواری کو دیکھے گی تو اس کے دیس کو یاد رکھنا جو چمند بشا بہا فہوامل ہو جو جس کی اپن کی پہنی کرے گا یا جو پہنی کرے گی اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا اگر تم کرینا کی پہنی کرے گی تو اس کے ساتھ چہنہ میں جانے کو تیار رہنا اگر کسی کن السن والدیں پہنی کرے گی اس کے ساتھ چہنہ میں پہنی کو تیار رہنا اگر تمہیں کسی سعمان کی پہنی کی شاروخ خان کی دی کسی ملتھی گروشن کی گی کوئن چہنمنوں کی ساتھ چہنہ میں جانے گانے کو تیار رہنا اپنے باپ بچوں کو بتا لیں یا فلوکے اے کٹر تیرے موڈل نہیں ہیں یہ نراشتے والی بتائی بچوں یہ موڈل نہیں ہے موڈل نہیں پور تو مسلمان ہے تیرے لئے موڈل مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کی بیٹی بات مدور سہرہ ہے اگر ہماری بیٹیا ان لکھنی اور ناشنی والی کی طرح چوشت کے لباس تکر یہ پہنگی ہے تو دنیا میں ان کی آبنی لکھے گی ان کا چہرہ لکھے گا ان کا ہاتھ لکھے گا ان کا بدل شادی سے پہلے ناپا ہوگا اجنبی مدر کی نظر پڑے گا شادی سے پہلے نمکی ہے کہ پاو کی سل جائے شادی سے پہلے کی دوچھنا حمل کا حمل کا خاتمہ ہو جائے اے بھول شک ہو جائے جب خاتنی کے دماغ میں لستر کا بھول زمار ہوتا ہے تو یہ وہ عطب ملکوں کو پھدل لیں اللہ کی کو پھدل لیں نشاچا جاتا ہے اگر یہاں تمہیں شریعت کی اپیہ میں نہیں کی تو یہاں کس سن خراب ہوگی یہاں تمہاری کس سن خراب ہوگی یہاں تمہارا بھول خراب ہوگا یہاں تمہارے ماں بھول کی ناکتے گی اور در دمئے تو پودیرے پسیارے پاکی کی ماں کی پہلے کی راہیہ دسلے کی پہلے کی خریب آزم کی بیٹی حافظہ چمال کی پہلے کی حیث آزم کی بیوی ان کی ماں کی پہلے کی حسن کریمین کی ماں ملتفہ کی بیٹی فاکتو سہرہ کی پہلے کی تو یہاں عزت ملے گی اور مارنے کے لاغ کرینا کے ساتھ رہی مصطفیٰ کی بیٹی ملتفہ کی پہلے کی لے گی رہے یا دیکھیں سباکتو 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 دانی تحریب ہے ایک ماں جب پیتے کوئی پیت پر لگر بھول پاکی ترافت کرتی ہوئے تو ان کا بیٹا جو کر نہیں بھول پاکستان نائیپی بری نماز تو پودیرے پکستان بھول پاکی پیدا ہوتا ہے جب اس کی تحریب ہے ایک ماں اس کی ساتھی بھولی ہو جائے ان کے چہرے پر اس دہرے پر بھول سر پر حیاتی ایسی نوتی چاکر رہے کہ اس اصلاف کی پرہا پر بھی اصلافی مردوں کی نگاہ نہیں پڑھے تو ان کی بیگی سران میں مردوں کی آنکھ خراب کرنے والی مردوں کی بدر کو خراب کرنے والی نہیں ہوتی ہے نسان اتیر مردہ کی ماں جب اپنے سر اپنے چھنچے کے فاضر اصلاف کی عمر تک رہے تو ان کے بدر سے نگرنے والا بچہ نسان اتیر محبوبِ الہی پر جبکتا ہے وہ محبوبِ الہی جاتا کوئی دن کے ہی میں سر زمین پر اوپر تھے اس وقت پادشاہ تہجود گزار ملی تہجود گزار نوکر تہجود گزار ان کے ہلی میں ایسے بھیر کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ پادشاہ سلی کے فضیر تک وسیر سلی کے چھنانسی تک عام آدمی تک کہلی میں اسلامی سردت کا سترہ 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 کی چھنٹ سکھائی پڑھ گئی یعنی نماز وقت کی نمازوں پہ ارابا کہہ جو پڑھنا پادشاہ سلی کے فضیر تک جب جہاں اسی لا جواب ہو تو بیٹا کا لا جواب وہ نرطے ہوتا ہے نہیں سنا اگلی ماں بیٹی آج تمہارے بیٹی سنگر میں تمہارے بیٹی کو ٹیرریزم کے نام کے آج پر تمہارے بیٹی کو اپنے دیا جا رہا ہے اُن دہشت جاندی کے نام پہ تیرے پیچوں کو آج بس بیس ساتھ جی میں رہنا پڑ رہا ہے آج دہشت جاندی کے نام پہ تمہارے بندر سے بیٹالے لگوائے جا رہے ہیں آج ساتھ آسان پہ پاروکی لگ رہی ہے آج شریعہ پہ تلاک پہ نکاح کے خلابے اس کا ساتھ دشمنوں کی نظر پڑ رہی ہے اے میری ماں پہ انگری پیٹیا مانا کہ میں مجھے ہو مانا کہ میں سارے گناہ ہے لیکن تم نے کیسی اولاد جنم دی تم نے اپنے پر سے کیسا پچھا پیدا کیا کہ تیرہ پچھا آج آبارہ ہو رہا ہے وہ گناہی کلب میں زیادہ گزار رہا ہے شراب سے زیادہ آپ نے آپ کو عالو لگی ہوا ہے تمہارا بچہ رات رات بھر موبائل سے چھکے رہنا میر سے چھکے رہنا گھنٹی تصمیلوں میں آپ کو جمع کر رکھنا تم نے کریتر آئی میں خور گیا جب عورت بہتی ہے تو سمان بہتتا ہے جب عورت بہتی ہے تو ایک عورت بہتی ہے تو ایک عورت اولاد نہیں بلکہ سمان بہتتا ہے گاندی جی نے کہا تھا کہ کیا کی ایک گھوٹ بندر ایک اچھی ممہ مجھے دے دے میں اچھا سمان تم کو دیکھوں گا اس لئے کہ ماں کی گھوٹ میں سمان پلتا ہے ماں کی گھوٹ میں ایک بچہ نہیں ایک سمان پلتا ہے تو عورت بہتی ہے آج کہا تھا وہ اسلام چودوں سو ساتھ سے کرتا آ رہا ہے کہ ماں باپ اگر نیت ہوئے تو عورت کا نیت موناتا ہے اس لئے کہ خون رنگ لاتا ہے بھگے رنگ لاتی ہے سوچ مجھ بلاتی ہے جب بچہ ایسی نا جواب ہو کہ ماں ایسی نا جواب ہے کہ جب جہاں ماں کی سسنے کے پاؤں تو سارے پاؤں سے بہتوز ہیں یہاں تک یہ پاؤں کو کہنا پڑا یہ میرے بہا بیٹی ہے یہ میرے بیٹی وہ ہے جو سوان کی گھونگی ہے یہ میرے بیٹی ہاتھ کی نوری اور لگی ہے یہ پاؤں سے محروم لگ پاؤں میں لگی ہے یہ دھاگیا وہ کیسے کہا یہ میرے بیٹی بھشنو جوار جو سمان تو تو دیکھ رہا ہے میں یہ لگی کہا اس لئے یہ پاؤں گناہ کی طرف آج تک نہیں ہوتے اس لئے میں نے لگی کہا یہ بھونگی ہے سمان سے جل آج کے لگے شرق اوری بات ان کی سمان سے آج تک نہیں لگی ان کی آنکھ سے آنکھ میں نے اس کو اندھی کہا اس لئے جلے جلے کی آنکھ نے آج تک مکروح اور ماں سے باب ماں سے وہ آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا جو ماں آنکھ سرلے کے پاؤں تک بلکل بسیف ہو نہ آنکھ نے خطا دی نہ سمان نے خطا دی نہ چھرے میں خطا دی نہ ہاتھ میں خطا دی نہ پاؤں میں خطا دی مری بیٹھیں بھی نگاہیں پھار کر دیکھیں وہ ہاتھ جو دس لگوں کے ساتھ بھی جائے اس کو انجام کیا ہوگا وہ اچھے جا جو پچاس مردوں کے سامنے پیپٹا ہو جائے اس کو انجام کیا ہوگا وہ سر کے بعد جو ہزاروں آدمی کے ساتھ نے کھڑ جائے اس کا انجام کیا ہوگا وہ آؤت تو ہے جس کا باپ اور تک بی بیٹی ہوگی ہے آس تک خلافی حق کوئی کاس زبان سے گھنے لی ہے یہ میری بیٹی لگی ہے آس تک ان کا کام دنہ کی طرف کی بڑا ہے یہ میری بیٹی ہاتھ دلوری ہے اس لئے آس تک دنہ کا کام نہیں ہوا ہے اللہ کا ایسا لا جواب ہے کہ دن جہاد میں رات عبادت میں ایک بار بمشک اس طرح کوئی خلافی تقویٰ کوئی چیز اندر لاخی ہوگئی اس کی خلافی تلافی کے لیے دستارہ ساتھ کی نوکر کیا رہی ہے تاکہ ہم تاکھار پت کے اللہ کے سامنے نہ جائے جبکہ شریعت کی اندر موجود نہیں تھا یہ تو تقویٰ تقویٰ کے خلاف انہوں نے سمجھا اور سمجھا کہ میں دستارہ کی نوکری کرلوں تاکہ اللہ کے سامنے میں تاکھتا ہوگی نہ جاؤ یہ مسئلت دنیا ہی میں مل جائے آخرت میں ایک لیم ہی یہ آگ کی مسئلت میں برداشت نہیں کرتا ہوں گا جن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کرتا ہوں جن کو جہنم کی آگ کا احساس ہو زندگی پھانے کا پھول بولا ہے یہ ایک چنگاری ہے بھرکی قبب ہو گئی تو یہ چنگاری کترہ زندگی بھرکی قبب ہو گئی یہ چاہے کو اسی طرح میں گزرے چاہے مکام میں گزرے آرام سے گزرے قرآن سے گزرے کہ رائے کے در میں رہے یا ہمیں گر میں رہے ایک ایک تم اگر نہیں تم پٹی کے نیچے اصل میں آرام وہاں کا جہاں خرمو سال جہاں میں گنتی سال جہاں گنتی ہی نہیں ہے وہ آپ موت کو ہی زہر کر دی جائے گی اگر اس تصور میں ایک لاکھا جیتا ہے وہ کبھی دنیا کے چلتے آخرت کو تباہی کرے گا لاکھا ایسا جا جواب ہے کہ تسات میں نوکری کروں گا مگر میرا جنگ مام تو کرتا ہے وہ کوئی جنگ جنگ ہی نہیں ہے میں نے آپ کے پرمیشن کے بجر آپ کے طرف کا پھل کھایا ہے جو پارے کی سطح پر پہ رہا تھا اس کو آپ کی مالک نے جب دیکھا اس سو 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 سامیل نوجوان ہے ان کی پیشنی سے ساتھ واقع نور تبک رہا ہے چلو وہ مزید رہی خال پہتا کاملی کے لئے لئے اس کو اور ٹرینک دے گی جائے لوگ کہتے ہیں اردونا سو مئے میں اس نوجوان کو نوکری پہ رکھاتا نہیں نہیں وہ خطاہ سیدہ حضورت نوکری پہ نہیں وہ تو پیشانی کا نور دیکھ کے ٹرین پہ رکھاتا وہ تقریہ پہ رکھاتا ٹرین پہ رکھاتا جب ایسا لا جواب نوجوان اور ایسا لا جواب پیٹی جب جلو کا حق تو ہو جائے ان دونوں کے لئے سے جو پچھا پیدا ہوتا ہے وہ پچھا کلکیٹر نہیں ہے وہ پچھا پولیٹی کا لیڈر نہیں ہے وہ پچھا خیم میں ایچر نہیں ہے وہ پچھا خیامت تک کے وہ یہ در سبا عبدالدل جیلاب مائدہ ہوتا ہے جب اللہ عبدالدل جیلاب مائدہ ہوتا ہے کس قدر خطرناک حالات مائدہ ہو گئے پچھے کس قدر آؤٹ آف پر ڈو ہو گئے نسلہ کسی تباہ ہو گئی این نسلوں کو روکھوں اب باپ کے بس میں نہیں رہا یہ پچھا خبز کی ہر ناجائز فرمائش کے سامنے باپ باپ پر دیکھتا رہے یہ اپنے خرمے رکھے یہ اس کے خیرونے کا اعتظام درے یہ بچے کو کھلائے رہے اپنے ہاتھ سے موبائل اس کے ہاتھ میں دے تاکہ اس کا بیٹر آف ہر ہر آنک کی سنا آنک کی ذرا کاری کرتا رہے اور وہاں گناہ موبائل کے لیے باپ کو بھی ہوتا رہے اور یہ بیٹر ہماری یہ موبائل کو رات ہر نیٹ سے چھپ سا کے جنگی اندھنگی تصویریں دیکھتی نہیں اور یہ سارا گناہ ہمارا باپ کو بھی ہوتا رہے جس نے وہ اس چمان دوٹی کے ہاتھ میں یہ منٹی ویڈیا موبائل دے دیا ہے باتیں کرنی ہے کہ کسی ہو تو اس کو تو پلے موبائل سے بھی کام چاہ سکتا ہے دیکھیں یہ منٹی ویڈیا موبائل یہ نیٹ کا پیک بھرنا اس کا کیا مطلب ہے اگر کرنے کے بعد کوئی بیٹی آئی ایس آفیسر ہو جائے کوئی بہت بڑی ڈاکٹر ہو جائے کوئی بہت بڑی ڈیم ہو جائے یعنی پاک ساس کا نیٹ دیکھا نیٹ دیکھتے دیکھتے خطوار رسیہ کا حافظ ہو جائے بہاری آریت کا حافظ ہو جائے ان کی زبان سے ایک ایک مسئلہ تفاقے نکلنے لگے کبنا میں چھانے یہاں پاک سو کا مسئلہ آنا ہے تو فون بولا رہا کو نماز کب کوئی مسئلہ آنا ہے تو فون بولا رہا کو یہ بھی نیٹ چاسا سکر کی طرح ہے اس کا مطلب ہے کہ بہار شریعت کا نام لیا گیا خطوار رسیہ کا نام لیا گیا باقبتی چینل کا نام لیا گیا اور کام دوتا کیا گیا ہے یہ تو احسان اللہ کا ہے وہ مجزوں میں اتھمال ہوگا احسان ہے کہ اللہ نے تانو شریع کیسا ہمارا حفظ موجود کا حفظ ہو جائے جو نہیں بہتا کہ ساری وہ کنم دلتے ہیں تو فیرہ پھر اکنا چاہید ہو جائے گا نہیں نہیں جس نے اس نے جباز کا فکرہ دیا تھا وہ مرار ہی سن دنیا میں موجود ہے وہ رہے ہیں ایک کو نہیں مجھے بڑھ کر اپنی ٹھنگ کا پچھتا ہے امریکہ میں اخت رضا ذریقہ ہندوستاروں میں اخت رضا ذریقہ اخت رضا ذریقہ جس کی بیت آئیم اچھاں چلے جائے تین لاکھ آس سی لاکھ دور میں جمع ہو جائے تخلی آجائے ہزاروں ساری ست رضا ذریقہ امریکہ چلے جائے وہ آنکھوں کی دیر جمع ہو جائے بیہار کے نام کھت جائے اخبار میں پاک پاک کم مجمع ہو جائے اس ہی عقیقہ آدمی دنیا میں ہمیں دکھا دو گئے کوئی حسن سے آگے ہر کر کر خون سے آگے نکر کر حقیقت کے ساتھ اس قط کا پڑھا آئیم جو سچ حقیقت میں آلہ حضرت کی جانشنی کا لسکی آزم ایت کے فارج کا ہونے کا تو سچا حق عطا کر رہا ہے کوئی مجمع نہیں ہرہا آخرت حسن کا پڑھا آئیم خان اللہ اللہ یعنی جزا بات خرور میں تباہ کی آگے اس خرور میں کہیں کا نہیں چھوڑا اس حسن سے کہیں کا نہیں چھوڑا ایک طرح خمر ایک طرح حسن ایک طرح خرور اور دوسری طرح اللہ جس کو بہاتا رہے جو فرگا تانے والا ہے امریکہ سے لے کہ یندوستان تک کھلی خلی بے نعرہ لگتا ہے بستی بستی کریا کریا امریکہ میں بستی بستی کریا کریا ثو Sempre تو وہ میں بستی کریا کریا کس لوگوں پچھتا نہیں ہے یہ نعرہ خلат اس نعرے کرو یہ نعرہ خلط ہے یعنی یہ نعرہ پچھتا نہیں ہے جر کا علم ہلو چھوڑڑا جر کا قبو چھوڑڑا جر کی قولیت چھوڑی جن کی اوقات چھوڑی اور یہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے لئے میں کہتا ہوں نادھان اپنی اوقات میں رہو ڈاکٹر قوشتا میاسی دس ہزار سے زیادہ کتابوں کو پہا کر پاکستان کا فضیر تعلیم ایفکیشن ہی نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ آج تک ہم نے اتنی روڈیاں زندگی میں نہیں کھائی ہے جب تھی میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ کہتا ہے کون کی کتاب کے علاوہ دس ہزار سے زیادہ کتابیں لائبرلی میں موجود ہیں لیکن دس ہزار کتابوں کے پڑھنے کے بعد جب سے میں نے امام احمد رضا خان کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ایسا زکاہ کہ اب تک میں علم کے کھنارے تھا اب میں علم کے سمدر میں گوتا لگا رہا یہ بہتا ہے دس ہزار کتاب کو پڑھنے والا یہ تو عالی حضرت کو علم کا سمندر قرار دیں یہ اچھا لفنگا دو چھار چھار پڑھنے کے بعد یہ عالی حضرت کے علم کو ناپنے چلا ہے یہ موشی نے آزر کیسے کئی میں کو ناپنے چلا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں اس سے دینے والا ہے اللہ ہی حقیقت میں بھلگوی دینے والا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لوگ کیوں ہر زبان پر تریا کریا ہے کیوں ہر زبان پر جو شریع ہے اپنے دو چھار موریدوں کے درمیان ان کے خلاف بولنا اس نعرے کو پھرد کروا دینا یہ تو دو چھار عالمی کو ملوگ بھنا حسان ہے لیکن افریقی کی زبان پر پہرہ بٹھانا مواغلوں کی زبان پر پہرہ بٹھانا یہ افریقہ کی اپنے دست یا سائز محاجر پر پہرہ بٹھانا موریشت پر پہرہ بٹھانا یہ نہیں بٹھا سکتے ایک نعرہ کسی نے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کیا ہے کہ پورے عالم میں پھیل گیا زبان خلق کو نقنا رہے خدا کہیے کیا مطلب یہ ہزارے سکرون سکرون پر جو باتیں جاری ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے سوچا امار بھول کے خدا نہیں پھائے گا یہ خدا نہ چاہے گا اللہ تعالی اس کو پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی اسے دینے والا ہے اللہ ہی سلیل کرنے والا ہے میں ایک نشازات میں چاہ رہا تھا کہ وہ تو ادھر نہیں پتھے کہ ایک ایسا حمدہ پر وجود ہے جو دنگی کی چھوٹ پر کہتا رہتا ہے یہ حرام ہے یہ ناچائز ہے یہ حرام ہے یہ ناچائز ہے اب کوئی کو نہ مانے دوسر کا کھانتور پر کہنے والا تو ہے لیکن چیز میں کہنے والا بھی کوئی نہیں رہ جائے گا ان کیا ہوگا مسجد میں امام جمعہ کی نماز پڑھنے آئے گا اس مسجد کو لوگ سے میرسٹیو بنا دے گا لوگ خطبہ کم سنے گا نمازیں کم پڑھے گا ساکسنبائی پیس فوٹو لینا شروع کرے گا پھر سازن کا پڑھانے آئے دیتے خطبہ جمعہ پر نظر کم رہے گی وہاں خابر کی ہزارے پر نظر کم رہے گی پوری اپنے کی وقت میں اس چیز سے مطبطی ہو جائے گی جتنا موری نیوکر موری کے ہاتھ ملکے برا وہ سب شاید اپنی حساس سے پڑھتا ہم دکا کر لے کہنے والے نے بھوری کیا کہنے والے کی نظر کچھ اور تھی انہوں نے کہا تھا جو کوئی خیلد کی رہا ہے جو کوئی کرنا سہی رہا ہے تو پھر وہ ایسی اس خضرے سے بچنے کے لئے اگر تینی پروگرام کو کوئی دیکھنا اشارتا ہو لیکن اس میں پھوری پھوری خواہت رہی ہے یہ اتنی تحقیل تھی سہتے والا تینی پروگرام کے تعلق سے کہا تھا لیکن تینی پروگرام کے تعلق سے کہا تھا آپ کیا ہو رہا ہے تین صاحب راستے سے جا رہے ہیں تو تصویر ہیں گاری پر دائٹ ہے تو تصویر ہیں حج گاری لائے تو تصویر ہیں یعنی انومال لیکن لوگوں کیا ہے آنی کو محساس پر کے لینا چاہئے آنی مگر یہاں کولے تو جہلی ہاں تک پکڑ لیتا ہے اس میں آنی کو سنسٹی پر کے لینا چاہئے احساس سرکار مستیعاصل ہی بکا ہے کہ پوری خانت پر نصبتی کے سمسک کے تعلق سے دون سارے پکاو مفتی کا فقوہ آ گیا ہے کہاں حالان کا تقاضی ہے حالان کا تقاضی ہے نصبتی کروانا چاہئے یہ کہاں مفتی فتوہ تو دی دیا مگر مفتی آدم اعلیٰ حضر کا بیتا مصطفہ رضا یہ کی کامل سار کی صحیحی ہے اس دعا پہ میں حکمتوں کا ایسا شباب ہے کہ آدم قلب نے مطاب نہیں نہیں رضا کا بیتا فتوہ سلے کے آس طرح سام گزر گئے مسلم سماج میں اس کو عاملی دوٹر جب دوٹر نافذ دیا نہ سکا یہ احساس اعلیٰ حضر رضا کے بیتے مفتی آدم رضا کی بیتا ہمیں ساز باقت مسلمانوں کی رہ کرنے مسلمانوں کی رہنمائی مرنا مسلمانوں کی حفاظت کرنا میں اے ایک اچھا رہا تھا کہ میرے گھر میں میرے پانک بچوں میرے پانک بچے جو میری رستے لکل رہے ہیں ان بچوں کی تحریر تک ہوگی میرے کہہ کے آباد پر درست ہوں گے امریکہ کی نوم وہ آتھ میں ہوئی ہے کہ بچہ بچائی وہ انہا ملک تباہ ہو جائے گا اور لاظ بچائی ہندوستان کی لوگ جو پیسے کی زمان چاہتے تھے وہ کہنے تربیت یا اخلاقی تربیت موریلیتی کی آدھیا تربیت کا اسپریچ کا جسم یعنی مادیت کی بات کرنے والا وہ روحانیت کی بات کرنے لگا وہ ساتھ خطیق تربیت کی بات کرنے والا وہ آدھا تربیت کی بات کرنے لگا امریکہ کی لوگ کہتے تھے پیسے کماؤ شاہ شاہ مقام بناو شاہ شاہ کھالی خریدو اپنے خائف و مال بنا دو یار ایک پیسے کھالی سب ملے گی کچھ دکھر میں دو دو لاکھ کھالی بیجھ گئے دس دس لاکھ ایک پر میچر آگئے پچاس پچاس کرو پچیس پچیس کرو کائل کے تروازے پہ آگئی مگر دیرے پڑھ سٹ دنگی ناگو سکس اور سبیدہ ہوا چھے چھ سے بھسر کر رہے ہیں ایک دروٹرز کھالی بیجھ گئے وہاں کا دردردر سے زہن ہاں کے مر رہا ہے ان کی حرم ہے ساتھ دسلیوں کے سارے سلمان موجود ہیں بہت نہ موجود ہیں اولا تبع ہوگئی اولا شاہ کے آگئی نائی کلب پہ جانا ڈانس کرنا اور ساتھ میں نہیں گئے جو بلد نہ رہے آگا اولا تبع ہوگئی اب ہاں کتھانی شوچیتا ہے یہ بچے جو ٹرکس کے عادی ہو رہے ہیں رات رات پر آنٹی نائٹ کلم میں ٹاپس کرتے ہیں شراب پیتے ہیں یہ دریمی لڑکوں کو بدلنی کا شوق پیدا ہو گیا ہے اب ہاں بازہ پر اخبار کا مقابلہ ہوتا ہے یا میں آنس کے دیکھیں چومن کا مقابلہ یعنی کسی کا مقابلہ یعنی چومن کا مقابلہ ہوتا ہے امریکہ میں آنس کے دیکھیں اس کے لیے پہ آنس کے دیکھیں اس کے لیے ایسا آئے گا اس دمانے کے اکثر لوگوں کی اقلیں شیخ لی جائے گی لوگ رہے میں جگر لوگ رہے میں دوپڈر لوگ رہے میں مات آتا اقلیں صحیح نہیں رہے گی وہ جترہ کریں گے یہ بتائے کہ چومن کا مقابلہ ہوتا ہے ایک کا دنیا میں یعنی آنی آنس کے چومن کا مقابلہ ہوتا ہے امریکہ میں مقابلہ ہو رہا ہے اس کو اس پاتھا پتہ براہ بارات میں اور صاحب ٹی وی میں اپنا تاپس سوشل ویڈیاز اس کو نسل کر جاتا ہے اس کو انعام کر جاتا ہے میں یہ کہنا شاہدہ ہوں اقلیں جب سائل ہوتی ہے بیٹی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہندوستان کی راستانی تھی میں ہندوستان کی لابنزو پینات انسان سے اگر دو کورا ایک کورا ایک کورا ایک کورا اس میں چپک گیا ہندوستان کا آرمی وہ دیکھتا ہے راست کوراتا ہے کہتا ہے کہ جو کام راب کھاتا وہ تیمہ کر رہا ہے جو سکتا ہے ہزاروں کے ساتھ میں کر رہا ہے یہ ہوتا ہے جنر یہ ہوگا دوکٹر کا یہ ہے اپنے کا مگر اقلیں صحیح نہیں ہے یہ دوستان کا کنٹہ بھی لوگوں سے آپ کی وہ ستوکت کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کیسا آپ یہ ہے جو ہزاروں کے پیپ پہ میں دوسرے سرے چپک گیا ہے اس لیے مصطفیٰ نے سچ کہا تکیم سمانے میں اقل سائل اقل شوی جائے گی وہ نہیں ہوترا حرکت کریں گے تو قد تک جو دیوانی ہوترا حرکت کرتا تھا جب پچھے اس کے حاصل نکلنے لگے اب وہ لوگ دہتے ہیں دولت نہیں اولاد کی تربیت کیجئے مقام دینے سے پہلے مقام کا جو رہے گا اس کو اخلاف سکھ لائے گی شعودوں سو سال پہلے مسیحہ آئے آدمیہ دیت رحمتیں کو آیا مصطفیٰ چھانے رحمت نہیں اولاد کی تربیت سے جاتا ہے ہزارہ کرو اور قانون مصطفیٰ کا ایک طرح اولاد کی تربیت سے جو مصطفیٰ نے کہا اس حدیث کو فریضہ کار فرماتے ہیں ماں نہاں نہاں فارد ماں نہاں کہو اب صلاح میں آدھا بیم حسن اس حدیث کو اپنے گھر کی دیوار میں اپنے مسکول کی دیوار میں اپنے دفتر میں لکھے رکھے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا دیفٹ دیتا ہے جتنا توفہ دیتا ہے جاہے توفہ مکار کا ہو جاہے توفہ زمین کا ہو جاہے توفہ فیکٹری کا ہو جاہے توفہ زناب کا ہو مطفہ کہتے ہیں کوئی توفہ اچھا عدب سکھانے سے بہتر نہیں ہے سب سے بڑا توفہ سب سے بڑا عفت ہے بارا اولاد کو عفت اور عدب سکھا دیں اس کے بہتر کوئی عفت نہیں صرف علم نہیں آج دوکٹر تہلی کا وہ آج خوطہ میں پکھا جا رہا ہے اس دوکٹر کو پولیس والا مار رہا ہے ایڈی بی ایس کرنے کے بعد انہوں نے انہوں نے ایک او نارمال بیلی کو صدری کروایا ہے ایک غریب آقے کا پھر بیچھوایا ہے لوگ کہتے ہیں ایک ایک اینجینئر بندری میں چار کنزلہ مکان دو رہنے کے اپنے پاس کر دیا دو سال کے بعد مکان گراہ ساتھ تو سے زیادہ لوگ مارے گئے لوگ کہتے ہیں اینجینئر تہلیم رہا ہے پر دوسر سالی اینجینئر کو اس میں لوحاں کبزور لگا تھا سمیر کبزور لگا تھا لیکن انسانی میں کیسے کہہ دیا یہ مکان گرنے کے قابل ہے یعنی انجینئر باپ نے بنایا تھا کہ میرا بیٹا پڑھے گا انجینئر بنے گا کب آئے گا کھائے گا اب وہ چاہے لوٹ کے کھائے چاہے کھائے وہ کما کھا رہا ہے باپ نے کب کہا تھا میرا بیٹا انجینئر بنے گا اچھا ایسان بنے گا نیک بنے گا دوسروں کو نیک بنائے گا ان سے یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا کسان بنے گا نیکی کو پھیلائے گا خود نیک بنے گا اب پھر میرا بیٹا پہے گا نکھے گا کب آئے گا کھائے گا اب اس کو بیٹا چاہے فرنالہ کر کے کھائے چاہے جس وقت سے کے کھائے چاہے جس سر پیچھ کے کھائے میرا مومی دیارہ ہزار چھے سرکروں کا گھوٹالہ کیا وہ میں چاہیے آدمی تھے گیا بہت بڑا پہلکہ آدمی نیکیرے کا کاروباری عساب ہندوستان کے بھینکو چوہریبوں کا پسیلہ چوز وہ ہندوستان سے پھار بیا گیا خالخان کا سی اپنیا پھوئیہ پھوٹالہ کیا ہوا کوئی مومی آدمی تھا کیا پہلک کا سی اپنیا ہوا پھوئیہ پھوٹالہ کیا سارا ہندوستان جان گیا ایک امیتہ پھوٹالہ کر رہا ہے اس کا مطبع ہے کہ صرف دیل میں نہیں صرف دیل میں جو حاصل کرے گا اور صرف اس لئے کہ پہنگے لکھیں گے آئے کہ پھینگے نوکری ملے گی اچھا گھر اچھا کھانا اچھی کاری ملے گی اس سے کیا ہوگا جب کمانے کھانے کی نیت ہوگی تو اپنیشتہ پھوٹالہ ہوگا دیہ پھوٹالے کے پاس پھوٹالہ ہوگی پچاس آزار ملینہ کھانے والا وہ سخصی پیشنے والی کی ٹوپری پر لاکھیں مارے گا اس سے دس لپے دے کہ پاکی برک دے گا ایک پاکی پھولیس والا اس سخصی پر لاکھیں ملینہ پچیس ہزار ملینہ کھانا کی ہے اس کے لئے مگر وہ ٹک ٹک جو بیشتی ہے سبزی برک تین بجے رات میں وہ جاکر کے ہر سے ٹھوپ سبزی لگی ہے سرہ کے کنارے پر بھی بچھاگے وہ سبزی بیشتی ہے اس میں وہ اللہ کی مارتا ہے اللہ وہ دس لپے دیتی ہے یہ پاکی برک لیتا ہے خضورت میں دعا کی تھی اللہ وہ دنی اعوذ بکا من ملینہ لا یعنفہ کہ اللہ وہ دنی اعوذ بکا جو علم نفع نہ دے اللہ وہ دنی اسئلو کا علم نافعہ علاقی میں دوست علم نافعہ کا سباب درتا ہوں یعنی والنالک جو پر افیر تیبیل ہو علم نافعہ کو علم نافعہ ہے جو آدمی باقات منا دے آدمی کی تیمہ آمان کو خوف پیدا کر دے وہ علم جو اچھے آمان کو اتھارے علم نافعہ ملے گا میڈیکل کالیج میں رہی سیند کی تھیانے برے علم نافعہ ملے گا یہ مدرسہ حسول مصطفیٰ کی چہتائی سے یہ انسان کا نام ایک پیکٹی ہے مدرسہ جب جب کمزور ہوتا جائے گا جانوں سے سمار پھرتا جائے گا اور جب مدرسہ مضبوط ہوتا جائے گا سمار چانوں سے نہیں انسانوں سے پھرتا جائے گا انسانوں سے پھرتا چلا جائے گا اس لئے مصطفیٰ دان رہبر نے اولاد اولاد کے اچھی تربیت کی جو زور دیا ہے اس تربیت کا کوئی جواب نہیں میری بات جہاں سے چلی تھی بات پھرت گئی مان تو دیکھ کام کے اچھے بات تھی اس لئے بہت پھرت گئی بہت پور تھا بہت پور اچھے باتیں پہنچ گئی میں نے پاس شنو وہاں سے کی تھی کہ سرسار میں ماں کی بھولت لے کے قبر کی بھولت تک جو مات میں درشن کیا ہے ایک طرح نماز سرسار کی ساری باتیں ایک طرح بات ہی سے چھل جاؤں آگے پڑ گئی تھی میرے گھر میں شریعہ آجا ایک ہاں جس کے پچھانی کی بات میں کروں جس کے میں تہفوز کی بات میں کروں یہاں تو تہفوزے شریعہ کانفرنس کا نام لیتا اور سامنے جلوس نکالتا ہے اور دوسرے دن میں ایک بار بات میں فوٹو خوشتا ہے وہ خوشتا ہے کہ کہاں میرا فوٹو ہے کہاں میں تصویر ہے اتنا کمزور نیتا جس باؤں کا ہو کیا ہوا میری پہلی سے پارلیمنٹ میں کہاں تک بات ہو نہیں ہی پھوٹو خوشتا ہے میرا فوٹو آخمات میں چھپا کے نہیں چھپا ایسا کمزور کیا کیا کون کی نمائی پر پائے گا جلوس سے سنگینا جلوس بات میں نکالنا جلسہ بات میں کرنا استخدام بات میں کرنا پروفیشن بات میں نکالنا لیکن جب پتا چلے کسی نے شریعت میں حملہ دیا ہے آنکھ بند لگی اپنے خر کا جائزہ لینا کیا باقی میری دھر میں شریعت ہے تو پتا چلے گا کہ صبح سے لے کے شام تک لباس سے لے کے کھان پان تک یہ سارا سسٹم یہ سارا سسٹم کلیمی سسٹم یہ سارا سسٹم مشرکانہ سسٹم یہ سارا سسٹم ہندوانہ سسٹم اس کھانا نظام یہ حدودوں کا سارا نظام ہے میرے گھر میں ہم بھی اسی طرح ہے جس طرح جہودی رہے ہم بھی اسی طرح جس طرح نظرانی جی ہم بھی وہی کھائیں جو وہاں کھائیں اور تسولیے رہا جب شریعت گھر میں ہے نہیں تو شریعت وہ پچھانے کا جانام لگائے گا کھانا دے گا جب پتا چلے کسی میں طلاح اور طہو خلاوزان پر حملہ دیا ہے کون نے اپنے گھر کا جائزہ لے گی حضور کر کے دورکہ نماز پڑھنا اور کھانا الہی میرے گھر میں شریعت گئے گا جس کے پچھانے کے میٹان میں نکلو اور جنوش تکالو اب میں قسم کھاتا ہوں دشمنوں کو جو کی امت ملی ہے یہ ہماری ہاری عملی سے جمت مل گئی ہے اب میں قسم کھاتا ہوں میرے پیٹے کا دیواز اسلامی ہوگا میری پیٹے کا فصل اسلامی ہوگا میرے گھر میں چھنے کا اداس مجھدہ آدی شریعت کے مطابق ہوگا شاہی بیا اکیتہ خانہ ولیمہ اس ساری چیزیں دوانہ رسم و رواس کے تحب رہے ہیں یا مستقبی رسم و رواس کے تحب ہوگا اکیتہ میں پانے کی طرح پیسہ نہ بہایا جائے گا ولیمہ کے نام پہ حمال نہیں ہوگا بارہ کے نام پہ ہی دوانہ رسموں کی پیٹے نہیں ہوگی یہ مطابق ہے جہیز کے نام پہ اکیتہ کی پیٹے کی پیٹے کی پیٹے کی پیٹے کی بات نہ ہوگی شریعت کا خون ہم کرے اب اگر کوئی مروس نہ شریعت نہیں اختلاف سامان ہوئے تو آپ کو چھنڈہ لینے آئے تک ہم نے ان دفعہ کی شریعت کو ہمیں لقصان پہنچایا ہے شادی کریں فیلم کی طرح بارہ کوئی فیلم کی طرح اپنے بیدے کا بردے کریں فیلم کی طرح تیجہ چالیس وقت میں ہم ساتھ لڑا پچھار فکرہ قریب کے پیٹے میں اور خوندوں میں دعوت ہے شریعت کا خون ہم کرے تو کس شرش کو میں پچھانے کیلئے میدان میں نکلوں گا اس میں جب پتا چلے کسی نہیں شریعت محمدی پہ حملہ کیا ہے مسلمان قسم کھولے دعوتہ کرے اور وہ اہت نہ لے اب میرے کھر میں عقیدہ ہو یا کتنا علیہ ماں ہو یا پانا شادی ہو یا کب کوئی موقع ایسا نہ ہوگا جس میں شریعت کا حاج نہ ہوگا شریعت کا قانون چلے گا بار بچوں پہ شریعت کا تصور چلے گا نمازوں سے ہر جو سکاروں کی پابندی ہوگی اگر تمہیں شریعت پر عمل شروع کیا کوئی جلوس نہیں بھی جکلے گا کوئی جسہ نہیں بھی ہوگا کوئی چھنٹا ہاتھ میں نہیں بھی لیا جائے گا شریعت پر عمل چل ہوگا دشمنوں کے دل میں تمہاری حضیت پر ڈال دے گا وہ شریعت کی مطارف نہیں وہ تمہارے پائے میں کوئی جانتی حضیت پر عمل کنا ضرور کر دے گا مولا تمہیں چاہیئے تھا یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کو ناراض و امفر ہے ابھی ہمارا کام بنتا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ نے کام لوگیوں کی میں جو بھائی ہوتا لی تھی اس حیبت کو آدمی آتا ہے اس لیسے مجھ کو ناراتا ہے اس نے مجھ کو اتھاکاتا ہے میں اپنے ماں پہنے پہنے پیدوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک عورت کے بیمت کی حوال اجنبی مردوں کے کام میں جائے تو مردوں کی دعا کو اللہ رضو کرنا دیتا ہے ایک مرد جب تھی بردہ ہو اور ان کے ساتھ کے باق کھولیں مرد کی دعا کو اللہ رضو کر دیتا ہے نہیں سنا تو میں اسی دلی میں ابلہ کی پانہ مدیم ابلہ کی مدلہ لیتے اس سماع دے میں ترسائی رہا ہے اس پارش بند ہو گئی ہے بے پر آہے میدان میں نماز استثدہ آدہ دی پارش مہنے کا نام نہیں لیے ہی ہے پارش ہرہی ہے پارش دینے کے دلت ہے جانتہ مر رہے ہے آخری بھی سکت ہے کہ ایک طورہ رہا ہے ایسے ہوں کے پر مسلمان آئے مرد آئے نماز استثدہ آدہ دی پارش نہیں ہوئی پارش نہیں ہوئی سوفی حضور قرآن بھول مہنے وہ اپنی ماں کی کمرے میں گئے 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 ماں کا ایک کپٹہ ہاتھ میں لیا اور رب قریب سے بھی مانگو شروع گئے الہی یا اس خاتون کا کپٹہ ہے یا اس آردوں کا کپٹہ ہے جس عورت کو مردے کمتر کسی اجنبی مرد نے اس کے چھپے کو نہیں دیکھا ان کے سر کے باغ پر اجنبی مرد کی نظر سے پڑی الہی اس کپٹے کا آس کا ہے تو پانش رحمت کا نظر فرما دیں تاریخ بتاتی ہے اور یا اس سالحیر کی تاریخ کے چہتر آج کا گواہ ہے کہ ہزاروں مردوں میں نماز ادا کی تھی بارک میٹان میں جا کر نمازیں استیس کا مگر پارش ہوئی نہیں جیسے نمکد ابن وعید نے انہوں نے دعا کا تپڑتا ہاتھ دنے کر اس کا خصیلہ اللہ کو دیا ہے ابھی دعا خطہ نہیں ہوئی ہے کہ کھنگوڑ دھاکا چھائی اب وہ سوڑنا پارش ہوئی کہ سارا الہم کا مرد اولہا خوش کھول کا نظر آیا جہاں مردوں کی دعا رد ہو جائے گا وہاں ایک بھائی صف خاتوں کے تو پڑتے کے وسیع سے مانگی نہیں دعا اللہ قل فرما لیتا ہے جس کی ہم کی عورتوں کے پائل کی عبار اللہ مردوں کے کھان میں جائے اس طور پر مردوں کی دعا وہ اللہ رد کر دیتا ہے سرکاریں دوچھوں راستے سے پزر رہے ہیں آگے آگے ایک صحابی مصطفیٰ علیہ السلام میں اللہ کی شام میں اسلام کی عظمت بیان کرتے میں پوچھنا رہے تھے اس کے کانے کی آواز اب سرکار کے کھان میں آئی آقا فرماتے ہیں کہ اے انجشا اپنے آپ انجشا کی آواز پست کر لیں ہمارے ساتھ کچھ شیشیاں ہیں یہ مصطفیٰ کی موجودی میں سرکار کے ساتھ عورتیں ہیں آپ نے کوئی انجشا کوئی کوئی نہ دیگا رہا جاتا پر کہ وہ اسلام کی تعریفی کر رہا ہوگا یا تو امدہ کی حمد بیان کر رہا ہوگا یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا یا اسلام کی حضرت کو گارہ ہوگا ان کی آواز پرند ہو گئی اپنے آواز پست کر لیں میرے ساتھ کچھ شیشیاں ہیں سراسی پھیس کتی ہے کچھ شیشوں میں وہ سوٹ جاتی ہے میرے ساتھ کچھ شیشیاں ہیں یعنی مصطفیٰ کا نام بھی اگر کہنا آواز میں کوئی بڑ